موسیقی وفاق سندھ کو پیسے نہ دینے کے بیانات روکے یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں چیئرمن پیپلز فارڈی بلاول بھٹو زرداری بھڑک اٹھے کہا یاد رکھیں سندھ کے پیسے سے وفاق چلتا ہے ہم عوام کی مشکلات سے واقف ہیں برسات سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے دن رات کام جاری ہے امید کرتے ہیں وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کرے گی صرف تین نالوں کی صفائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے وزیر اعظم کل صوبے کے لیے ریلیف پیکچ کا اعلان کریں کراچی میں بجلی نہیں آ رہی لیکن بجلی پر پیسے بڑھا دیئے حالیہ اضافہ فوری واپس لیا جائے وزیر اعظم عمران خان کل کراچی آ رہے ہیں دورے کو حتمی شکل دے دی گئی وزیر علیہ السین سے بھی ملقات ہوگی کراچی چانسفورمیشن منصوبے کا اعلان کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں پر 802 ارب روپے رکھے گئے ہیں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے منصوبوں پر 447 ارب 43 کروڑ روپے خرچ کیا جائیں گے پلان کے تحت ماس ٹرانزٹ سسٹم کے چھ منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان معاون خصوصی آسم سلیم باجوہ کی وضاحت سے مطمئن استفاق قبول کرنے سے انکار کر دیا ملاقات کے دوران وزیر اعظم کی معاون خصوصی آسم سلیم باجوہ کو کام جاری رکھنے کی ہدا ہے آسم باجوہ نے استفاق دیا ہے تو مطلب دال میں کچھ کالا ہے بلاول بھٹو بول اٹھے مطالبہ کیا جو سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سارے معاونین خصوصی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے آمدن سے زاہد اساس اجاد کے نئے بریفرنس بننے چاہیے مریم نواز دے بھی ٹوئٹ کیا آج احتساب کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا اگر استفاق منظور کر لیتے تو خود بھی مصطافی ہونا پڑتا این آروں کیسے دیا جاتا ہے قوم کو سمجھانے کا شکریہ تنس کیا اب لوگ احتساب کا نام ایس ای سی پی کے جوائن ڈیریکٹر ساجد گوندل لا پتا ہو گئے ساجد گوندل کے اہل خانہ نے پولس میں رپورٹ درج کرا دی اہل خانہ کے مطابق ساجد گوندل کل شام سے لا پتا ہیں مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا نوٹس پولس کو ساجد گوندل کی جلد بازیابی کے ہدایت کر دی مونسون کی جھڑی ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش خبر پختنقواہ میں سیلاوی ریلوں کی تباہی متحدد علاقے زیریا ملوچستان میں بھی کئی گھروں کو نقصان پنجاب بھر میں بھی جلدھل ایک نشیبی علاقے زیریا سڑکے تالاب بن گئی پانی آبادیوں میں داخل مختلف حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت گیارہ اکرات چان بھاگ مونسلہ دھار بارش نے پنجاب کے پیرس لہور کو پھر وینس بنا دیا سڑکے ندین آلو میں تبدیل ہو گئی انڈر پاسس پھر فل ہو گئے کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خراب نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں پہنچ گیا قیمتی سامان برباد ہو گیا وزیرالہ پنجاب بغیر پروٹوکول شہر کا جائزہ لینے نکل پڑے اب سران کی بھی دوڑے لگ گئیں مارلوڈ شملہ پہاڑی لارنس روڈ سمیت دیگر علاقوں کا جائزہ لیا وزیرالہ اسمان بزدار نے انتظامیہ کو پانی کی فوری نکاسی کہکوان چاری کر دیا ہے کراچی میں بادل پھر برس پڑے گرو مندر صدر ایمیجنر روڈ اور دیگر علاقوں میں جل تھلیک ہو گیا گزشتہ بارشوں کا پانی بھی تحال نہ نکل سکا نشیبی علاقے تحال زیریا گھوٹ تو گھوٹ پوش علاقوں کا بھی حال برا ڈیفینس اور کلفٹن کی گلیوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی ملیڈ سے لے کر سڑ جانی تک گندگی اور کیچڑ کے دھیر انتظامیاں کہیں دکھائی نہیں دیتی علاقہ مکینوں کی دوہائیاں کائدنم کے کھرے محمد علی جنہ صاحب کا ایک افتہ تو ہو گیا اب تک کوئی آیا نہیں آتے بھی یہ پانی نکلنے کا نام نہیں لے رہا اللہ ان کو ہدایت دے سندھ حکومت کو پیسہ ملتا ہے یہ کہاں چلا جاتے ہیں ہمارا پیسہ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے کسی بھی پاکستان کی ڈی ایچے میں چلے جائیں کسی بھی ڈی ایچے کا یہ حال نہیں جو کراچی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے ڈی ایچے میں جو لوگ ہیں وہ بے حد نا اہل لوگ ہیں شیئرمن پیپلز پارٹی بلاوت بھٹو کا کراچی میں بارش سے متاثرہ لاکھوں کا دورہ ملیر پہنچ گئے سممو کوٹ میں صورتحال کا جائزہ لیا مکینوں کی داد رسی بھی کی کہا سندھ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے مشکلات دور کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں مرید نواز کی نئے پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی کیس میں لاہور کی انصدادت دیش کر دی عدالت نے کیاپٹن سبدر ریٹائر کی گیارہ ستمبر تک بوری زوانت منظور کر دی ایک لاکھ رپے کے مچل کے جمع کرانی کاؤں گو ملک میں کرونا کے وار مزید چار سو اٹھانوے افراد وائرس کا شکار چوبیس گھنٹوں میں مزید سات اموات مجموعی تعداد چھ ہزار تین سو پینتیس ہو گئی صورتحال کے پیش نظر تعلیم اداروں کو مرحل آوار کھولنے کا فیصلہ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تیس ستمبر تک پرائمری سکول کھولنے کی تجویز ہے مگر حتمی فیصلہ سات ستمبر کو ہوگا خیوہ پختنخواہ نے سیلز ٹیکس میں نمائن کمی کر دی خیوہ پختنخواہ ریونیو آتھارٹی کے اعلامی کے مطابق انتیس شعبہ جات پر سیلز ٹیکس کی شرعہ میں کمی لائی گئی خدمات کے شعبے سے وابستہ دس شعبہ جات پر سیلز ٹیکس کی شرعہ کو پندرہ سے کم کر کے صرف دو پیصد کر دیا گیا پانچ شعبہ جات پر ٹیکس کو پانچ پیصد چھ شعبہ پر ٹیکس دس سے آٹھ پیصد کر دیا گیا سعودی عرب کے بعد بہرین نے بھی اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھول دی بہرین حکومت کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امراض سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں کو فضائی راستہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اسرائیلی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت یو اے ای کی درخواست پر دی گئی ہے مخوضہ کشمی میں بھارتی فوج کو مضاہمت کا سامنا زلہ بارہ مولا میں قابض فوج کی گاڑی پر حملہ میجر سمیت دو اہلکار ہلاک ہو گئے واقعے کے بعد قابض فوج کا سرچ آپریشن دو نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا لاشے لوائقین کے حوالے کرنے سے بھی انکار چار ستمبر کو عالمی یوم حجاب منانے کے حوالے سے قراردار خیبر پختنگاہ سیملی میں قصرت رائے سے منظور اے این پی کی مخالفت رکھنے سیملی سردار حسین بابک بولے پاکستان میں مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ہر دن یوم حجاب ہے دپارٹمنٹل کرکٹ باہر نہ ہونے پر اقبال قاسم کرکٹ کمیٹی کے چیئرمن کے عہدے سے مستعفی ای میل میں خوب بھر آس نکالی کہا کھلاریوں کے ساتھ نائنصافی دیکھ کر افسوس ہوتا ہے پی سی بی نے اقبال قاسم کا استفعہ منظور کر لیا نئے سربرا کا اعلان جل کیا جائے گا اسلام علیکم باج دو بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں کرنرسلی اور میں ہوں لیا عبید ہیڈلائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے یہ پیسہ سندھ کی عوام کا پیسہ ہے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے وفاق کو اسے دینا پڑے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بکتوں پر وفاق برس پڑے اور کہتے ہیں کہ قدرتی آفات پر وفاق کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے اس کا فرض ہے ہر صبح کی مدد کریں کراچی میں بجلی نہیں آ رہی لیکن بجلی پر پیسے بڑھا دیئے حالیہ اضافہ فوری واپس لے آ جائے کراچی کو دس ارب ڈالر کا پیسے مل جائیں تو ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہیں بھی نہیں اگر ہوتے بھی تو ہم ان کو نہ دیتے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے اس ان کا عوام کا پیسہ ہے سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا کمت چلتا ہے ان کا وفاق چلتا ہے سندھ کو پیسے نہ دینے سے متعلق حکومتی وزراء کے بیانات پر رد عمل چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کراچی میں دعا دھار پریس کانفرنس کہا یہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں بلکہ سندھ کے پیسے سے وفاق چلتا ہے ان کے لوگ ہمارے اوپر تنس کر کے کہتے ہیں کہ سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے سندھ کے عوام کے پیسے سے ان کا حکومت چلتا ہے ان کا وفاق چلتا ہے جب بھی ہم مشکلات میں ہیں یہ بیان مسلسل وفاقی حکومت وفاقی وزراء سے آئے گا یہ اس سے وفاق کا جو نقصان ہوتا ہے ان کتکلیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے بلاول بھٹو نے کہا وفاق کو کراچی کے لیے اور بھی کچھ کرنا پڑے گا صرف تین نالوں کی صفائی سے کام نہیں چلے گا وزیر آزم ریلیف پاکیج کا اعلان کریں جیسے بھی آئے حکومت میں بیٹے ہیں نیشنل ڈیزاسٹرز ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں آپ نے اپنا نہ صرف قیادت دکھانا پڑتا ہے آپ کا ذمہ داری ہے آپ نے ہر پاکستانی کا مدد کرنا ہے سب کو یہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس وقت انشاءاللہ کل آکے ہی وزیر آزم صاحب یہ اعلان کرے گا بلاول بھٹو نے کئی الیکٹرک کے نرخوں میں حال یا اضافے کو بھی مسترد کر دیا کس بنیاد کے کیا وجہ ہے کہ دو روپیز کا اضافہ کیا جائے کراچی کے عوام کی بیشلی کے لیے اس پر بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لو ہمیں اس وقت آپ کا اندار چاہیے مدد چاہیے ساتھ چاہیے ہمارے عوام کو ریلیف کے ایکسپیکٹیشنز ہے چیئرمن پی پی کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد عوام کی مشکلات سے آگا ہے امید ہے وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کرے گی وزیراعظم عمران خان کے دورہ کراچی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 802 ارب روپے کا اعلان کیا جائے گا ماسر ٹرانزٹ سسٹم کے چھے منصوبوں کا اعلان بھی شامل ہے ان منصوبوں پر 447 ارب روپے خرچ ہوں گے دورے کے دوران وزیراعظم وزیراعظم عمران خان کا اہم ترین دورہ کراچی کراچی ٹرانسفورمیشن مجووزہ پلان تیار کر لیا گیا دس نویس کے مطابق ترقیاتی منصوبوں پر 802 ارب روپے خرچ ہوں گے پلان کے تحت ماسر ٹرانزٹ سسٹم کے چھے منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا ان منصوبوں پر 447 ارب 43 کروڑ روپے خرچ ہوں گے 300 ارب روپے مالیت کا کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ بھی پلان میں شامل ہے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے 250 ارب روپے چینی حکومت فراہم کرے گی جبکہ سندھ حکومت کراچی سرکولر ریلوے کے لیے 50 ارب روپے دے گی دس نویس کے مطابق سیبریج کے آٹھ منصوبوں کا تخمینہ 162 ارب 60 کروڑ روپے ہے سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے چار منصوبوں پر 14 ارب 86 کروڑ روپے خرچ ہوں گے وارٹر رینج کے دو منصوبوں کی لاغت 4 ارب 70 کروڑ روپے ہے سرکو کی تعمیر و مرمت کے چار منصوبوں کا تخمینہ 62 ارب 30 کروڑ روپے لگایا گیا ہے وزیراعظم کے حمرہ وفا کی وزراء انڈی ایم اے حکام اور پارٹی قائدین ہوں گے دورے کے دوران وزیراعظم گورنر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے